موسیقی 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 جی ہوا کرتا ہے ججوں کے جج تھے اس مجھولی کے ساتھ تین سو رکات میں پھر بڑھا کرتے ہیں ہم سوچیں دو سوی بارہ رکات سن میں دو پڑھنی مشکل ہے ہرے کچھ شکایت نہیں نہیں عمومی شکایت ہے کہ ہم چاہتے ہیں دھیان پیدا ہو نماز میں کیسا دھیان حضرات صحابہ کا ہوا کرتا تھا دو صاحبی کو اجیرے کر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کی حفاظت کے واسے بھیجا اور فرمایا دیکھو اگر کوئی نئی بات پیش آئے تو اپنے ساتھ ہی کو اٹھا دینا ایک نے کہا انساری ایک مہاجر ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو تم آرام کرو میں عبادت کے اندر مجھول ہو جاتا ہوں اگر کوئی بات پیش ہوگی میں تمہیں اٹھا دوں گا نماز کی نیت بانی ایک پران کی صورت پڑھنی شروع کر دی دشمن نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں ایک تیر چلایا تیر آ کر لگا تیر کو نکار کر پھیک دیا دوسرا تیر چلایا تیر آ کر لگا تیر کو نکار کر پھیک دیا تیسرا تیر چلا تیر آ کر لگا تیر کو نکار کر پھیک دیا سلام پھر کر اپنے ساتھ ہی کو اٹھایا کہ انہوں نے لگے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی ہے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی اور میں آج اتنا مزا آ رہا تھا سورت کے پڑھنے میں میں اپنی جان دے دیتا سورت پوری ہونے سے پہلے رکو نہ کرتا میں اپنی کیا دے دیتا سوٹے تس ایک مچھر کاٹ لے پوری نماز کھ جاتے ہوئے گزر جاوے نہ ادھائی جاوے پوری نماز بنکھا کرتے ہوئے گزر جاوے یہ میری آپ کی نماز کا حال ہے حقیقت علی ابن عبدالعی اللہ تعالیٰ کہ تیر لگ گیا آ کر تیر لگا ایسا تیر لگا کہ اسے نکال لے کی اتنی تکلیب علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ نکالا نہیں جا رہا تھا نماز کا وطا گیا نماز کی نیت بانکہ علی ابن عبدالعی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے لوگ آئے اور آ کر تیر نکال لیا علی رضی اللہ تعالیٰ کا سلام پھر کر پوچھنے لگے تو اب تم کہہ رہے تھے تیر نکال لگو اب پیچھے تیر نکال لو کہنے لگے جی اب آپ نے نماز کی نیت بانی تھی ہم نے اس وقت تیر نکال لیا تھا کیسے یقین ہوگا میرے محترم سمجھنی کوشی کرنا ہے حضرت جی مہنی صاحب کے بات یاد ہے حضرت بیان میں فرما رہے ہیں اپنے کہ نفیل نماز کی حضرات صحابہ رضی اللہم اجمعین کے یہاں ایسی اہمیت ہوا کرتی تھی کہ باغ کے اندر نماز پڑھ رہے ایک پرندہ باغ کے اندر داخل ہوا وہ آ کر ایک شاق کے اوپر بیٹھا اس شاق کے اوپر بیٹھنے کا منظر اتنا پیارا تھا کہ اس پرندے کو دیکھنے میں مجموع ہو گئے یہ پرندے کو باغ سے نکلنے میں مشکل ہو رہی تھی اتنا گھنہ باغ تھا کہ پرندہ داخل تو ہو گیا نکلنے کا راستہ نہیں ملنا تھا اس منظر کے اندر حضرت ابو طلح ربی اللہ تعالی باغ کے منظر کے اندر پرندے میں گم ہو گئے اور یہ بھون گئے کتنی رکعات ہو گئے چالیس ہزار درہم کا وہ باغ فوراں صدقہ کر دیا صرف ایک نفیل نماز کی خراب ہو جانے کی کتنی ہزار درہم کا ہم تو دو سو لبے کا دہاک آ جائے ہوئے دکان پر فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ چالیس ہزار درہم کا باغ چھوڑ رہے ہیں صرف ایک نفیل نماز کی رکعات کو بھول جانے کی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہماری اللہ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یقین نماز کے اندر پیدا کرو دیہان نماز کے اندر پیدا کرو تیسرا عمل اخلاص نماز کے اندر پیدا کرو نماز اللہ ہی کے لئے پڑھو رابعہ بسریعہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن آگ لے کر اور پانی لے کر نکلی لوگوں نے کہا اے رابعہ خیریت تو ہے یہ آگ اور پانی لے کر کہا جا رہی ہو لوگ کہنے لگیں آج جی چاہتا ہے جنت کو جلا کر خاک کر دوں دو زخ کو بجا کر راک کر دوں کہ جو کی عبادت کرے وہ اللہ ہی کے واسطے یہ عبادتیں جنت کی حاصل کرنے کے واسطے نہیں ہے یہ عبادتیں دو زخ سے بچنے کے واسطے نہیں ہے ریاض السالحین کے ایک شراحے رودت السالحین اردو شراحے بڑے اچھی شراحے رودت السالحین اس کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول نقل کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے عبادت کرنے والوں کی تین کشمیں ہوتی ہیں ایک عبادت کرنے والا تاجر ہے ایک عبادت کرنے والا غلام ہے ایک عبادت کرنے والا آزاد آدمی ہے تاجر کے عبادت یہ ہے کہ میں سجد اشواست سے کرتا ہوں تاکہ جنت مل جائے غلام کی عبادت اشواست ہے میں سجد اشواست سے کرتا ہوں تاکہ میری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے آزاد آدمی کی تجاہ عبادت یہ ہے نہ مجھے جنت چاہیے نہ مجھے دوزخ چاہیے میرا بنانے والا مجھ سے راضی ہو جائے میں اشواست سے عبادت کرتا ہوں سجدوں کے عوض فیل بوس ملے یہ بات ہمیں منظور نہیں بے لوس عبادت کرتے ہیں بندے ہی تیرے مزدور نہیں بندہ ہی تیرا مزدور یہ فرمایا ہے حضرت اللہ اقوال رحمت اللہ علیہ کہ بندہ ہی تیرا مزدور نہیں ہم تو پتہ نہیں کیا بنے ہوئے میرے محترم دوستو اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو عبادت کے اندر للہیت پیدا کرو عبادت کو اللہ کے واسطے کرو ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب بقا رہنے والی جنت کے واسطے عبادت نہیں پھر فنہ ہونے والی دنیا کے واسطے عبادت کیسے ہو سکتے ہیں اب بڑی اہم بات ہیں میں آپ سے یا پانچ بات اس بات سے سنا رہے تھے یا آخر کی دو باتیں بڑی اہم عرض کرنی تھیں نمبر ایک بات حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ چوتھی بات اپنی نماز کے اندر فضائل والا علم پیدا کرو نمبر پانچ بات اپنی نماز کے اندر مسائل والا علم پیدا کرو کس کا علم مسائل کا علم مسائل کا علم جو ہوگا وہ علماء حضرات کی صحبت سے حاصل ہوگا اس وقت کی سب سے بڑا شیطان کا حربہ اس وقت سب سے بڑا شیطان کا حملہ اس وقت سب سے بڑا امت محمدیہ کا نقصان جو شیطان نے کیا ہے وہ علمہ کی صحبت سے عوام کو محروم کر دیا علمہ کی صحبت سے عوام کو کیا کر دیا ایسے آلات درمیان میں داخل کر دیئے ایسی مشینیں درمیان میں داخل کر دیئے کہ علمہ کی پاس جانے کو ضرور سمجھتے ہی نہیں اپنے ہمارے پاس ہماری مشین ہے ہمارے پاس ہماری کتاب ہے ہمارے پاس ہماری فنہ چیز ہے علمہ کی صحبت کا متبادل ایک کتاب میں بھی نہیں بن سکتی ایسے یہ مختصہ نہیں بن سکتی سب سے بڑا درجہ ہے صحبت کا صحابی صحابی بنے ہی صحبت سے ہیں ہمارے استاذ یہ کہا کرتے تھے کوئی حاجی ابو حریرہ نہیں کہتا کوئی مفتی معاج ابن جمل نہیں کہتا کوئی محد یہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہ ساری دنیا ویسے قرنی بن جائے ساری دنیا سائی ابن مسیب سے بھر جائے ادنا صحابی کا مقام حاصل لے کر سکتے یہ صحبت کا مقام ہے یہ کس کا مقام ہے اس وارثین انبیاء العلماء ورثت الانبیاء اس انبیاء کی جو وارثین تھے علماء حضرات ان کی صحبت سے آج کے آلات نے ہمیں محروم کیا تو اس فاستے تربیت جو ہوتی ہے وہ سینہ بسینہ چل کر آتی ہے تربیت جو ہوتی ہے وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتی ہے انسان محفوظ جو رہتا ہے وہ علماء کی صحبت سے بیٹھنے سے رہتا ہے ایسا قادیوں کے امام حضرت عبیر اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ لکھا ہے فرمانے لگے ایک مرتبہ ایک آدمی نے میرے سامنے قرآن پڑھا میں نے کہا یہ قرآن تم ٹھیک نہیں پڑھ لے دوسرے آدمی نے قرآن پڑھا میں نے کہا تم یہ قرآن ٹھیک نہیں پڑھ لے انہوں نے کہا ہم ٹھیک پڑھ لے ہم تینوں آدمی حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچ گئے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا قرآن سنا فرمایا تم تینوں ہی ٹھیک پڑھ لے تم بھی ٹھیک پڑھ لے کہنے لگے کہ ایسا میرے اندر انکار کا انکار کا وہ پیدا ہوا خطرہ پیدا ہوا کہ ایسا انکار کبھی میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں سوچا تھا ایسا انکار میرے اندر پیدا ہوا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھی میری کیفیت دیکھی فوراً اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیر دیا اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اس صحبت کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں ورنہ ہم پڑھ کے کہاں سے کہاں نکل جائیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم اپنے متعلق سے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا جتنا نقصان ہوا ہے وہ بڑوں کی صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے انفرادی متعلق نے نقصان کیا ہمیں بہت اہم بات آپ سے کہا رہا ہے بیٹی دہنی کے تنظیم بنی ساری بیماریوں کا یہ نہیں چھوڑے خلاصہ ہے صحبت تربیت کرواتا ہے کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اللہ اکبر مجھے ایسا مشاہدہ اور مجھے ایسا یقین دل کے اندر ایسی میری ایمان کی کیفیت بن گئی گویا کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میں اللہ کو کسی دیکھ رہا تھا یہ ہوتی ہے صحبت اس طرح بچا لیتی ہے صحبت فرمایا اے ہوئی میری تو امت امی امت ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ نے سات قرآتوں پر قرآن کو نازل کیا ہے کس کے اوپر سات تو میرے محترم دوستو نماز سے لے کر زکاة روزہ حج تجارت معاشرت اخلاق معاملات دنیا شدنے بھی شعبے ہیں میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں تو وہ سمجھنا جس طرح آسمان سے جس طرح آسمان سے برسنے والا پانی تمام تر دنیاوی جانداروں کے لیے حیات کا ذریعہ ہے پانی کے اوپر انسان زندہ ہے پانی کے اوپر جانور زندہ ہے درندے پرندے چرندے پانی کے اوپر زندہ ہے پودے پانی کے اوپر زندہ ہے خدا کی قسم اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی علم زندگی کے تمام تر شعبوں کے لیے حیات کا کام دیتا ہے تمام تر شعبوں کے لیے کیا ہے اگر یہ علم نہیں تو اللہ کے نزدیک یہ جانور انسان سے بھی بتر ہے یہی علم انسان حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک انسان فرشتوں سے بھی زیادہ اوچی چیز ہے سنیہ سے بھی اوچی ہے یہ خاک پر اسرار اللہ ملے گا ہائے ہائے سمجھ میں آئی بات یہ نہیں آئی تو اس وقت سے میرے محترم دوستو اس بات کو لو علمہ کی صحبت اپنی مسجدوں کے اندر قائم کرو علمہ کی عبادت کو زیادہ تصور کرو جب اللہ تبارک و تعالی کی شقوم کو حلاک کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کے دنوں کے اندر علمہ کی برائے بٹھا دیتے ہیں علمہ کی برائے آتی ہے علم سے دوری آتی ہے علم سے دوری آتی ہے جہل غالب آتا ہے جہل غالب آتا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کی طرف سے حلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے اپنی مساجد کے اندر روزہ نہ ایسا ہم معمول بنائیں تھوڑا سوٹ فارق کر کر علمہ کے پاس ضائع کریں یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا معمول تھا جنگل سے ایک صحابی چل کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں جنگل میں رہتا ہوں ایک کرتہ پہن کر شکار کے پیشے بھاگتا ہوں مشکا چھینیف کی جواہے تھے اس ایک کرتے میں میری نماز ہو جائے گی یہ نہیں ہو جائے گی جنگل سے آنے والا آدمی مسئلہ پوچھ رہا سمندر سے آنے والا آدمی مسئلہ پوچھ رہا یا رسول اللہ خشکی کا پانی میٹھا ہوتا ہے سمندر کا پانی کھا رہا ہوتا ہے اس طرح میٹھے پانی سے وضوح ہو جاتی ہے اس طرح کھارے پانی سے بھی وضوح ہو جائے گی یہ نہیں ہو جائے گی یہ خشکی میں رہنے والے لوگ یہ سمندر میں رہنے والے لوگ یہ آگر مسائل پوشا کرتے تھے حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج گرتے گرتے سطح یہ آگئی ہے کہ جس کا محلہ مسجد کے برابر میں گھرے وہ بھی پوشنے کے لئے تیار دیں میری بات سمجھ دے گا اچھی طریقے اللہ نہ کرے کوئی تعاون پھیل جائے بیماری پھیل جائے اس حال میں جتنی ضرورت ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے اللہ نہ کرے کسی مقدمے میں فز جائے آدمی اس حالت میں جتنی ضرورت ایک وکیل کی ہوتی ہے کس سے کہیں زیادہ ضرورت کس کی ہے علماء حضرات بیتالت میں ہار گئے آخرت بن جائے گی زمین ہاتھ سے چلی گئی آخرت بن جائے گی بغیر علاج کے مر گئے آخرت بن جائے گی لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ ماحول ہمارا نہیں تبدیل ہوا یہ ہمارا علماء سے رب نہ ہوا بغیر دین کے دنیا سے چلے گئے کہ ہم نہیں جانتے ہم کہاں ہوں گے اور آخرت میں کیا معاملہ ہمارے ساتھ یہ سب سے بڑا نقصان جہادت اور نجاننا وہ اللہ کیا کوئی عذر نہیں ہے بھی میں نہیں جانتا یہ کوئی عذر نہیں ہے جب اللہ نے توفیق دی تو توفیق کسے کہتے ہیں ان ساری چیزوں کا موجود ہونا جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں ہم بہرے ہوتے ہم کہتے ہیں ہم سن نہیں سکتے ہم اندھے ہوتے ہم کہتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے پیر اوپر فالج ہوتا ہم کہتے ہیں ہم نہیں چل سکتے نہیں اللہ نے ہر چیز محریا کر دی پھر بھی یہ کہیں جی میں نہیں جانتا اسے کیسے کام چل جائے تو میرے محترم دوستو اپنے ہا علمہ کی قدر کرو روزانہ علمہ سے رب قائم کرو روزانہ اپنی مسجدوں کو ایسے آباد کرو یہ دوسری چیز ہے عبادات کے اندر بڑی اہم بنیادی چیز اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ دعوت ہے وہ طریقہ دعوت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر آیا میرے محترم اس کے بغیر نئے عادت زندہ ہو پائیں گی نئے اخلاق زندہ ہو پائیں گے نئے معاملات زندہ ہو پائیں گے نئے معاشرہ زندہ ہو پائے گا نئے سارا دین زندگیوں کے اندر آ پائے گا آئے گا تو اس طریقے پر آئے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت تھا کیا طریقہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کیا حضراتِ صحابہ رضی اللہ مجمعین دعوت کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے کیا حضراتِ صحابہ رضی اللہ مجمعین دعوت کی ضرورت کو جانا کرتے تھے ابھی تک ہم نے اس کو سمجھا نہیں کچھ سمجھتے نہیں اس کام کو حضرت فرمایا کرتے تھے میری کام کی سادگی میں میری کام کی عیو شان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے اس کی شان کیا ہے اس کے اوپر کیا ڈالا ہوا ہے سادگی میں پردہ ڈالا ہوا ہے اور نبیعین ہی وہ کام ہے جو انبیاء والا کام تھا حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے قرن اول کا ہیرہ دے دیا ہے اور ہیرے والا ہی ہیرے کی قیمت کو جانتا ہے جسے ہیرے کی قیمت معلوم نہیں ہوتی وہ نہیں جانتا مولانا صدی اللہ علیہ وسلم صاحب کے اس کو اوپر پرانوں میں بیانے بیان میں فرما رہے ہیں اگر کسی لوہا کے پاس ہیرہ چلا جائے گا وہ ٹکڑا سمجھے گا ایک پتھر کا کسی بچے کے ہاتھ میں ہیرہ چلا جائے گا وہ اسے ایک کھلو نہ سمجھے گا جب تک اس کی چمک دمک سے خوش ہوتا رہے گا جب تک اس میں لگا رہے گا جب پلاسٹک کا کھلو نہ کوئی تامے کا کھلو نہ اسے مل جائے گا یہ ہیرے کو چھوڑ کر اس کی کھیل میں لگ جائے گا یہی کام یہی حال ہم نے اس کام کے ساتھ کیا ہے یہی کام ہم نے اس کام کے ساتھ ہے ہمیں نہیں پتا اس کام میں ملنے والی کیا کیا منافع اس کام میں ملنے والے کیا کیا فوائد ہیں حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ بیان میں فرما رہے ہیں ایک ہیرے کے پیشے کتنی نہریں ہوتی ہیں ایک ہیرے کے پیشے کتنے نہریں ہوتے ہیں ایک ہیرے کے پیشے کتنے باغات ہوتے ہیں ایک ہیرے کے پیشے کتنے علاقے ہوتے ہیں کتنی زمینیں ہوتی ہیں جس کو ہیرے کی قیمت پتا ہے اسے ان ساری چیزوں کی قیمت پتا ہے ہم وادی میں وط لگا رہے تھے ایک علاقے کے اندر پہنچے اس علاقے کے نام میں نے رکھا تھا ترال کیا رکھا تھا ترال وہ کتاب دی ترال کی ہمیں اسے ہم نے پڑھا تو اس کے اندر وجہ تصمیعہ جو لکھی ہوئے لکھی ہے کہ پورا کا پورا علاقہ تین ہیروں کے بدلے میں بکا تھا پورا علاقہ تین ہیروں میں کتنی نہریں مل گئیں کتنے موتیویں کتنے زمینیں مل گئیں کتنے باغات مل گئے کتنے پہاڑ مل گئے یہ ہیرے کی قیمت ہی مالے کو معلوم ہوگا نہیں سمجھ گئے بات نہیں سمجھ رہے اس واسطے اس کام کی منفاق اور اس کام کا نفع وہ ہماری آنکھوں سے ابھی اوجھل ہیں یہ کام نبیوں والا کام اس کا یقین ہوں ہمارے پاس جب تک یہ کام رہے گا جب تک دعوت دیتے رہیں گے آنے والے عذاب کلتے رہیں گے ہماری بات نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے چہرے کا رنگ بدلا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا نہیں سمجھ گئی کوئی بڑی بات پیش آئیے آپ نکل گئے گھر سے واپس میں فوراں دیوار کے ساتھ چمٹ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا امر بالمعروف کرتے رہو نہیں عن دل منکر کرتے رہو ورنہ اللہ جلنہ جلالہ امن والہ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے تم بد دعا بھی کرو گے تمہاری بد دعا قبول نہیں ہوگی تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی یہ ہے امر بالمعروف اور نہیں عن دل منکر ہم یہ نہ سوچیں ہماری مرضی ہم جیسے جی چاہے زندگی گزارے ہرگز یہ بات نہیں مثال بھی حدیث کندہ کہ کشتی کے اوپر سوار لوگ ہیں کشتی کی کچھ لوگ اوپر رہتے ہیں کشتی میں کچھ لوگ نیچے رہتے ہیں نیچے والوں کو بار بار اوپر جانے میں تکلیف ہوتی ہے نیچے والوں نے سوچا ہم کشتی کے نیچے ایک شراخ کر دیتے ہیں نیچے ہی سے پانی لیں گے ہمیں اوپر جانے کی کیا ضرور ہے چتنے بھی صلحہ ہو چتنے بھی اللہ والے ہو چتنے بھی نماز پڑھنے والے ہو یہ اللہ نظرے فاسق فادر لوگ ہو جس قسم کے بھی لوگ کشتی کے اندر ہو اگر انہوں نے اس کشتی میں سراخ کرنے والے کو نہیں روکا وہ ڈوبنے سے نہیں بچے گی سمجھے نا ہماری بات اس واسطے جو برائی ہمارے محلے کے اندر ہو رہی چل پھر کر اسے روکنا پڑے گا اگر ہم دعوت کے اوپر نہیں ہیں آنے والے عذاب سے بچ نہیں سکتے اگر ہم دعوت کے اوپر ہیں تو آنے والے عذاب اس وقت تک آیا نہیں سکتا جب تک اللہ ہمیں بچانا لے جب تک ہمیں اللہ بچانا لے جیرائل کو حکم دیا جاؤ فلا بستی کو جا کر پلٹ دو فلا عابد ہے آپ کے اس کے اندر جس نے رتی برابر بھی پلٹ جھبنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی فرمایا جاؤ اس کے ساتھ جا کر بستی کو پلٹ دو میری نافرمانی ہو رہی تھی میرے حکم کو توڑا جا رہا تھا اس کے دل کے اوپر ذرہ برابر اثر رہی تھا میری بہت اہم یہ ساری بات آپ حضرات کے سامنے ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے سمجھو ہماری بات کو آپ یہ نہ سمجھو یا گناہ ہو رہا گناہ کرنے والے جانے یا نافرمانی ہو رہی نافرمانی کرنے والے جانے ہم تو عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں ہم تو اپنے اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمیں کون پوچھنے والا ہے ایک لائن کو اشارہ کرتا ہے وہ چلتی ہے ایک لائن کو اشارہ کرتا ہے وہ رک جاتی ہے ایک لائن کو اشارہ کرتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے یہ ٹریفک کا پولیس والا تھوڑی دیر کے واسطے اپنی جگہ سے ہٹ جائے اخبار پڑھنے چلا گیا پیش آپ کرنے چلا گیا یا کسی اور ضرورت کے واسطے چلا گیا اب جو بھی حادثہ پیش ہوگا لوگ حادثہ کرنے والے کو باگ میں پکڑیں گے ٹریفک پولیس والے کو پہلے پکڑیں گے اگر یہ مثال یہ کرتے ہیں ٹریفک پولیس والے کو پہلے پکڑیں گے تو یہ تمہیں ذمہ داری کے اوپر لگایا گیا تھا تمہیں کام کے اوپر لگایا گیا تھا تو اس کام سے ہٹے کیسے اگر یہ اپنی ذمہ داری کے اوپر موجود ہے تو سب کتنا بھی بڑا حادثہ پیش آ جائے حادثہ کرنے والے کو پکڑیں گے ٹریفک پولیس والے کو کوئی نہیں پکڑے گا فرما یہی حال بالکل اس امت کا ہے اگر یہ عمر بالمعروف کے اوپر ہے یہ نہیں عمد المنکر کے اوپر ہے یہ چل پھر کر دعوت دے رہی ہے جتنا زنا ہو رہا جتنی چوری ہو رہی جتنی شرابیں پی جا رہی آنے والا عذاب گنہگاروں کے اوپر آئے گا لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ اس محنت کو چھوڑ کر ہٹ گئے تو آنے والے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے آنے والے عذاب سے کیا حضرتہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ بیان گا اس واسطے میرے محترم دوستو معمول بناو اپنا روزانہ دعوت دینے کا ہماری جو سطح گرتی جا رہی بمبئی کے اندر کام کی جیسا کام ہونا چاہیے تو ایسا کام نہیں ہے جیسی فکریں ہونی چاہیے تو ایسی فکریں نہیں ہیں جیسا کام اٹھنا چاہیے تو ایسا کام نہیں وجہ کیا ہے روز مرہ کی دعوت کو اپنا مشغلہ نہیں بنایا ہے حضرت کی بلا پیاری بات ہے حضرت بیان کے اندر فرما رہے ہیں جب تک عبادت اور دعوت اب جسم میں کانٹا چک گیا سوتے ہوئے آرام نہیں کھاتے ہوئے آرام نہیں بیوی بچوں کے پاس آرام نہیں گھر میں بیٹھا ہوا آرام نہیں جب تک وہ کانٹا نہ نکل جائے جسم سے ابھی عبادت اور دعوت ایسا کانٹا سی بنی بوجھ بنی ہوئی ہمارے اوبارت نہیں یہ بوجھ سہت کر غزہ کا کام دینے لگے اسے ضعف محسوس ہو اگر یہ دعوت نہیں دے رہا اسے کمزوری محسوس ہو اگر یہ دعوت نہیں دے رہا ہر افرد اپنے ذنبے اس دعوت کو کر لے وہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں دعوت دے رہے ہیں جہاں بات سننے والے ہیں وہاں دعوت دے رہے ہیں جہاں بات سننے والے نہیں ہیں وہاں دعوت دے رہے ہیں ایک ایک کی خوش آمد کر رہے ہیں ایک ایک کے پاس سن کر جا رہے ہیں یہ ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بنیادی مزاج انفرادی دعوت کو اپنا معمول بناو مستقل طور پر یہ جتنا مجمع نائے لوگوں کا ہے جتنا مجمع پڑانے لوگوں کا ہے جتنا مجمع ہماری بات سن رہا یہ احد کرنے اس بات کا روزانہ دس بارہ پندرہ آدمی کو ہم اپنا وظیفہ بنائیں گے دعوت دینا واقع ہے ہا روزانہ سمجھ میں ہمارے یہ حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بلی ہم دا بات حضرت جی مولانا علیہ صاحب سے نیاجی محراب نقل کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دو حصوں کے اندر ہے ایک مکہ مکرمہ کی زندگی ہے ایک مدینہ منورہ کی زندگی ہے مکہ مکرمہ میں کوئی بات کا سننے والا نہیں ہے مکہ مکرمہ میں کوئی بات کا لینے والا نہیں ہے وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خوش آمد کر رہے ہیں ایک مدینہ منورہ کی زندگی ہے وہ بھی کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے قبول کرنے والا ایک مضبوط عملہ موجود ہے جو طریقہ محنت مکہ میں تھا وہی طریقہ محنت مدینہ منورہ میں خلاصہ نکلتا ہے بات کا مفتی صاحب کہ استقبال نے کام کی ترتیب کو تبدیل نہیں کیا استقبال نے کام کی ہمارے یہاں استقبال کام کی ترتیب کو تبدیل کر دیتا ہے ہم اجتماعات کو کام سبیننے لگے ہیں ہم انفرادی دعوت کو بھول گئے حضرت جی مولانی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا چھپا ہوا بیان ہے بل فوزات کے اندر لکھیو بھی بات حضرت جی مولانی علیہ صاحب کی فرمایا کرتے ہیں تین درجے ہیں اس کام کتنے درجے ہیں تین درجے ایک ہے سب سے ادنا درجہ ایک ہے متوسط درجہ ایک ہے سب سے آنا درجہ سب سے ادنا درجہ اس کام کا یہ ہے کہ اس کام کے اندر اجتماعات اس کام کے اندر کیا ہو جلسوں کا ہونا اجتماعات کا ہونا بڑے بڑے مجمع کاؤں جمع ہونا یہ اس کام کا سب سے ادنا درجہ ہے یہ بھی کچھ چھپی میں باتا جائیں جو مولی آسان کہ متوسط درجہ ہے اس کام کا چل پھر کر لوگوں میں دعوت دینا چل پھر کر لوگوں کو کام سمجھانا ایک ایک آدمی کی خوشہ مت کرنا ایک ایک آدمی کو تیار کرنا اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کام کا اس محنت کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا اب تو ترتیبی لٹھ ہو گئی ساری سب سے ادنا درجہ رونے کو سمجھتے ہیں اور سب سے آنا درجہ کہ ہمارا بمبئی کا استعمال ہوا تا پورا پنڈال بھر گیا بہر کی سڑکیں بھر گئی دور دور تک مجمع جمع ہو گیا نا میرے محترم مجمع کا جمع ہونا فخر کی بات نہیں مجمع کا جمع ہونا فکر کی بات ہے جس مقصد کے واسطے جمع کیا ہے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا رہا پھر بتاہم اللہ کیا کیا جواب دیں گے اس مجمع کو جمع کر لیں اس واسطے انفرادی دعوت کا ہمارا معمول بنے ایسی دعوت حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے تھل جایا کرتے تھے دعوت دیتے دیتے ہمارے یہ مزاج نہیں رہا تکنے کا حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف اٹھایا کرتے تھے دعوت کے واسطے ہمارے یہ تکالیف نہیں رہی دعوت میں اٹھانے کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے گزرا کرتے تھے دعوت کے واسطے ہمارے وہ حالات نہیں رہے دعوت کے اٹھانے کے واسطے ایسی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی اللہ کو ترس آ جایا کرتا تھا ایسی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی صحابہ رضی اللہ و مجمعین کو ترس آ جایا کرتا تھا ایسی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی کہ حضور دشمنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر ترس آجائے کر اللہ فرما رہے لعلق باخعن نفسک اللہ یکولو مؤمنین اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھاگر فرمایا جا رہا ہے کیا آپ نے آپ پر آگے تھی مدال دیں ایسی محنت تھی صحابہ پر کہ ترس آجائے کرتا صحابہ رضی اللہ مجمعین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار مکال لی یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس حکم بن قیسان کی گردن اڑا کر اس کے اس کی ٹھکانے پر پہنچاؤں تھک گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے رونے لگی بیٹی دیکھ کر چہرے کا رنگ بدل گیا دعوت دیتے دیتے کپلوں کا رنگ بدل گیا دعوت دیتے دیتے ایسی دعوت کہا گئی ہمارے یہاں سے نہیں ہے بس کچھ یہ تیار ہوا اسے نکال دیا اس نے بات سننے سے نکال دیا نہیں ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جب تک ہم دعوت کے واسطے زلت نہیں اٹھائیں گے دین کی عزت کی چوٹیوں پر نہیں پہنچیں گے دین کی عزت کی چوٹیوں پر کیسے زیادہ تھے کیسے تائف کی دعوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوہو نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کی وجہ سے غشی آگئی تھی قرن فعالق تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے اتنا غم تھا اتنا غم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش نہیں تھا کہ آپ کہاں پر ہیں یہاں انگور کے باغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکر بٹھایا گیا عطبہ اور شعبہ سامنے بیٹے ہوئے ہیں عداز غلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سوچو یہ مزاد اپنا بناو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں عجی انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہموں پر عجی انہوں نے ہماری بات نہیں سنی عجی ہم تو گئتے ہیں ان کے پاس انہوں نے آفیس میں ہمیں اندر بلایا ہی نہیں ہم نے بھی عظم کر گیا ہم نہیں جائیں گے سمجھ لیں میری بات کو طائف میں سرداروں نے بات قبول کرنے سے انکار کر دیا نوجوانوں کے حوالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا نعلین مبارک خون سے بھر گئے قرن سالب تک اتنا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں نہیں تھے عدیس عدبہ اور شعبہ سامنے بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عدیس ایک غلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے اور یونس ابن مطہ کے واقعات عدیس غلام کو سنا رہے یہ نہیں کہ بلو نے ہماری بات نہیں سنی ہم نہیں سنیں گے فلانہ نے ہم نیرات کر دیا نہیں جو ہماری بات سن لے ہم اس تک بات مہچائیں گے یہ مزاج بناو دعوت کے اندر ہم بس حضورت فرمایا کرتے تھے ہمارے حضورت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا رکبہ اس سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے کہ اسے جا کر خود دعوت نہ دے کسی کا مقام اس سے زیادہ نہیں سمجھا کرتے تھے کہ خود جا کر اسے کام نہ سمجھائے دعوت نہ دے اس واسطے معمول بنا لو اپنے انفراد دعوت دینے کا دوگے بھئے انشاءاللہ اسی طرح بہت ضرورت ممبئی کے اندر کام کی ہے ایک ایک آنے والے مسلمان کو دعوت دیا کرو ایک ایک بللنگ کے اندر ہے جتنی بللنگیں کھڑی ہیں ایک ایک محلہ ہے مسلمانوں کا یہ کانے ہیں کانے ان کاندوں سے فائدہ اٹھاؤ اللہ وطیبی علیہ الرحمن نے لکھا ہے جس طرح لوہے اور چاندی کے اوپر محنت کر کر سونے چاندی کے اوپر محنت کر کے اسے قیمتی بنایا جاتا ہے اسی طرح ان کاندوں کے اوپر انسان کے اوپر محنت کر کے اسے قیمتی بنایا جاتا ہے جتنی محنت اس کے اوپر ہوگی یہ قیمتی بنتے چلے جائے اس طرح ہمیں ان کے اوپر محنت کرنے کریں گے انشاءاللہ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے محنی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ بات کا انفرادی دعوت کے ذریعے کان میں ڈال دینا یہ بات کا کان میں ڈالنا دعوت نہیں ہے اسے اٹھا کر اپنے ماحول کے اندر دل کے اندر بات کا اتروانا دعوت ہے دل کے اندر بات کا اتروانا کیا ہے دعوت ہم آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسا ماحول بناو جو جس جگہ پر ہے اسے اٹھا کر اپنے ماحول کے اندر لاؤ اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرو ملاقاتوں کے ذریعے علاقوں میں محنت کے ذریعے لوگوں کو مسجدوں میں گشتوں کے ذریعے اٹھا کر لے کر آؤ خوب فضائل مسجد کے بیان کرو اتنے فضائل مسجد کے بولو اتنے فضائل کہ لوگ اپنی دکانیں چھوڑنے کے واسطے تیار ہو جائیں لوگ اپنے کاروبار چھوڑنے کے واسطے تیار ہو جائیں لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے واسطے تیار ہو جائیں مسجد کے ایسے فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بیان کیا کرتے یہ سے فضائے کہ جو آدمی مسجد میں آتا جاتا دیکھو ایماندار ہونے کی دواہی دے دو اس کے من اتانی ما شیئن اتیتو ہر ولتن جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے جس آدمی کو مسجد کے اندر دیکھو یا جو آدمی اپنا ٹھکانہ مسجد بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر پاس وعدیں اس کے اوپر پاس وعدیں اس کے لئے پورے کرتے ہیں المسجد بیت کل تقی اللہ تعالی رحمت دیتے ہیں راحت دیتے ہیں پل سرات سے گذرنا آسان کر دیتے ہیں جنت میں داخل آسان کر دیتے ہیں اپنی رضا کا پروانہ اللہ تبارک و تعالی اسے دے دیتے ہیں جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے بنا ہوگی انشاءاللہ اسی طرح میں نے بڑی اہم بات عرض کی تھی آپ سے کہ آج ہم چھوٹے چھوٹے اپنی دکان اور کاروبار کے واسطے مسجد کو چھوڑنے کو تیار نہیں اپنی آفیس کے واسطے مسجد چھوڑنے کو تیار نہیں مسجد کے فضائل میں ملنہ علی قاری رحمت اللہ علی نے مرقات کے اندر بڑا زبردست کور علی بن ابی تعالی رضی اللہ تعالی ان کے نقل کیا ہے کیا نقل کیا فرماتے ہیں لو خویرتو لو خویرتو بین الجنتی والمسجدی میں اخترتو المسجد اے علی اگر تمہیں اختیار دیا جائے علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اختیار مل جائے جنت اور مسجد کے درمیان کس کے درمیان جنت اور مسجد وہ معمولی بات ہے کہ اے علی تم جنت اختیار کرو گے یا تم مسجد اختیار کرو گے تو میں جنت کے مقابلے میں مسجد کو اختیار کر دی کس کے مقابلے میں سوچھو تو سے مرقات میں اللہ علی قاری رحمت اللہ علی نقل کیا ہے مسجد کے فضائل میں اس قول یہ نزاج بناو اپنا اما رسار اغف ان ماحول بازار میں گزر رہا اس اللہ احب البلاد اللہ تعالی مساجد دوہا وابغد البلاد اللہ اسواقوہا سو بیس گھنٹیں اس برے ماحول کے اندر ہمارا بود گزرتا ہے جس ماحول میں رہتے ہیں اسی ماحول کا سر ہوتا ہے مشکاہ شریف میں کتاب المسجد کے جو فضائل ہے اس کے اندر بڑی مزے کی روایت نقل کی ایک یہودی عالم آیا حجیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہنے لگا سب سے افضل زمین کا حصہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک حجیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا اتنے میں جبرائیل علیہ وسلم تشریف لائے آ کر پوچھا اے جبرائیل اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے افضل حصہ کون سا ہے جبرائیل علیہ وسلم خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا اللہ کے پاس گئے پھر واپس آئے آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرب مجھے اللہ کا اس مرتبہ ملا ہے آج سے پہلے کبھی ایسا قرب نہ ملا بڑی مزید کی بات ہمارا عزت فرماتی ہمارے حضرت ہی کہہ رہے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ بشری حاجات سے فاری بشری حاجات سے کیا ہے تنہی آسا عریشوں کو ذکر تزویر توافولا اقبال نے کہی ہے نکر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی تنہی آسا عریشوں پر ذکر تزویر ان کا ذکر تزویر کھانا پینا سب کچھ جو ہیں وہ کیا ہے اللہ کی عبادت ہے ہمارے حضرت ہی فرما رہے تھے کہ جب بشری حاجت سے فارغ مخلوق یہ اللہ سے مسجد کے بارے میں سوال کرنے گئی اللہ کو اس کا قرب حاصل ہو گیا اتنے زیادہ قرب حاصل ہوا تو پھر جب انسان اپنی بشری تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آکے پڑے گا اسی اللہ کا کتنا قرب حاصل ہو گا سیم آگے ہیں کتنا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو یہ بیلی کو چھوڑے ہوئے ہیں یہ بچوں کو چھوڑے ہوئے ہیں کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں پڑا ہوا ہے کیسا اللہ فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ مسجد ہے سب سے ناپسندیدہ حصہ بازار ہے بس ہماری محنت یہ ہے کہ ان سارے دکانوں سے نکال کر سارے کاروبار سے نکال کر سارے کھیتوں سارے دنیاوی نقشوں سے نکال کر ہم ان کا وقت مسجد کے لئے مستقل طور پر مانتے ہیں جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا بنتا ہے حدیث شریفی مشکار شریف کی کہ آدمی صبح اٹھتا ہے دو اس کے رخ ہوتے ہیں ایک رخ ہوتا ہے ایک جماعت ہوتی ہے جو بازار میں چلی جاتی ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈہ رہتا ہے سارے دن شیطان کا جھنڈہ لے کر گھومتی ہے ایک جماعت ہوتی ہے رحمان کی جماعت جو صبح اٹھ کر مسجد آ جاتی ہے نماز پڑتی ہے اب نماز پڑ کر بازاروں پہ جا رہی کھیتوں پر جا رہی دکان پہ جا رہی کاروبار میں جا رہی جہاں بھی جا رہی رحمان کا جھنڈہ اس کے ہاتھ ہے ہم خود تیسلہ کر دیں ہم کہاں جا رہے ہیں تو اس واسطے فرشتوں کی صحبت مستقل حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے طرف پر لے کر آ جاؤ تین تبدیل یہی سے آئیں گی سب سے پہلی تبدیل یہی آئے گی انفرادی زندگی بدلے گی دوسری تبدیل یہاں گی گھروں کا ماحول بدلے گا تیسری تبدیل یہاں گی پورا علاقہ ہمارا ایسا بن جائے گا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تھا اس بمبائی کو مدینہ منورہ اگر بنانا ہے تو جتنی مسجدیں اس کے اندر ہیں ان کے اندر وہ آمان ہم شروع کر دیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے آمان ہم شروع کر دیں ماحول سے نرم پڑتا ہے کتنے واقعات صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی تفیل بن عمر دوسی آئے مسجد کے ماحول کے اندر انہوں نے بات کو قبول کر لیا عمر ابن وحب آئے مسجد کے اندر انہوں نے بات کو قبول کر لیا سمامہ ابن عسیر آئے مسجد کے اندر انہوں نے بات کو قبول کر لیا ابو نباب رضی اللہ تعالیٰ نو سے غلطی ہوئی انہوں نے لاکر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے بان لیا یہ سارے واقعات وقت سقیب آیا مسجد کے اندر سب دل لوگ تھے انہوں کے دل نرم پڑ گئے مسجد کے ماحول سے اندر چور چور ہی کرتا اسے مسجد کے اندر رکھا جا رہا ہے کسی سے غلطی ہو جاتی اسے مسجد کے اندر رکھا جا رہا ہے یہ مدینہ منورہ کی مسجد کا ماحول کہاں چلے گئے ہم لوگ اس سانے ماحول سے حضرت فرمایہ کرتے تھے نوہر کے پاس جاؤ گے نوہر کی بدبول آگے عیتر کے پاس جاؤ گے عیتر کی خوش بلاو گے اسی طرح جو روزانہ فرشتوں کے پرو میں بیٹھے گا فرشتوں کی صحبت میں بیٹھے گا فرشتوں والی صفت اس کے اندر پیدا ہوگی اور فرشتوں کی جو صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے لَا يَعْسُونَ مَّا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُخْمَرُونَ یہ کس کی صفت ہے فرشتوں کی صفت صفت اطاعت ملتی ہے اس ماحول کے اندر صفت عشیان نکل جاتا ہے اس کے سمامہ ابن عصال ایک آدمی ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں لائے گئے انہیں مسجد کے اندر اللہ کے رسول نے پوچھا جانتے ہو کس کو لائے ہو تم سمامہ ابن عصال کو لے کر آئے ہو یہ سمامہ ابن عصال جو ہے اپنے قبیلے کے سردار ہیں سمامہ کو مسجد کے اندر رکھا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس آتے اے سمامہ ہماری بات قبول کر لو یہ جواب میں کہتے ہیں اگر آپ قتل کر دیں گے ایک خون ہے جسے آپ ضائع کر دیں گے اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو بڑا قدردان پائیں گے میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں تین دن تک مسجد کے ماحول کے اندر رہے ہیں فرشتوں کا ماحول دیکھ رہے ہیں مسلمہ آپس کی محبت دیکھ رہے ہیں آمال کی برکات دیکھ رہے ہیں تین دن بعد اللہ کے رسول نے چھوڑا ان کو غسل کر کے آور کہنے لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو اللہ محمد رسول مبدالسقیب ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم روزہ نہیں رکھیں گے ہم حج نہیں کریں گے ہم زکاة ساری چیزوں کے منع کر رہے ہیں فرائض کو منع کر رہے ہیں ہم اپنی شکل کو تین سال تک نہیں توڑیں گے فرمایا عیم عبدالسقیب کو مسجد کے اندر ٹھہراؤ آمال مسجد ان کے دنوں کو نرم کر دیں آمال مسجد کیا کر دیں گے آپ سوچے تو صحیح جب ایسے سوڑن لوگوں کا دل مسجد کے آمال سے نرم ہو سکتا ہے کہ ایک ایمان والے کا دل کیوں نرم نہ ہوگا مسجد کے آمال سے سمجھ لو اچھی طریقے سے ایمان کے حلقے مسجد کے اندر لگاؤ علم کے حلقے مسجد کے اندر لگاؤ ایک ایک ایمان والے کو اٹھا کر مسجد کے اندر لے کر آؤ تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤ نماز کا فریضہ ادا کرواؤ نیمان کے حلقے میں بٹھاؤ تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤ ایسی بمبئی کی ہر مسجد بن جائے تمہارے جتنے بھی تقاضے ہیں سارے پورے ہو جائیں گے سو فیصد دین محلے کے اندر زندہ ہو جائے گا یہ جب ہوگا جب یہ مسجد آئے میں لگا پھر دوسرا بڑا فائدہ جو مسجدوں کا ہوگا وہ یہ ہوگا تو وہ سمجھنا ہماری بات اچھی طریقے سے دوسرا بڑا فائدہ مسجدوں کا جو ہوگا گھر کا ماحول تبدیل ہوگا گھر کا ماحول کیا ہوگا تبدیل ہمارا عزیز مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے مسجد بجلی ٹرانس فارمر کی طرح ہے بجلی گھر میں بجلی ہوگی تو گھروں میں بجلی جائے گی بجلی گھر میں بجلی نہیں ہوگی گھروں میں بجلی نہیں جائے گی اگر گھروں کا رابطہ بجلی گھر سے نہیں ہوا تو گھروں میں بجلی نہیں جائے گی آپ سوچو تو سمجھ سمجھنا ہے ایک مسجد کی صف تہری ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تہری ہونے کا اثر یہ پڑے گا کہ تمہارے قلوب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے تمہارے قلوب میں پھٹن پیدا ہو جائے گی جب ایک مسجد کی صف کے ٹھڑے ہونے کا یہ اثر ہے پھر جہاں مسجدیں ہی دیران پڑی ہو وہاں محلے پر کیا اثر پڑے گا پھر محلے کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس بات سے دوسری رشی ہے ہم بڑی اہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو شمالو میرے محترم دوست و مضربو اعمال اپنے گھروں کے اندر زندہ کرو پانچ اعمال تعلیم کے اپنے گھروں کے اندر زندہ کرو دیکھو اگر یہ اعمال ہمارے گھروں کے اندر زندہ نہیں ہوئے اگر یہ اعمال ہمارے گھروں کے اندر زندہ نہیں ہوئے انتداد کو ہم نہیں روک سکتے بے دینی کو ہم نہیں روک سکتے معاشرے کی خرابی کو ہم نہیں روک سکتے ہماری اپنی اولادوں کو ہم نہیں سمال سکتے تربیت جو اصل ہے وہ یہ گھر کے ماحول سے بہت آپ سے بڑی خوشان نگانہ انداز سے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں دیکھو اس کو دل کے اوپر لے رو اچھی طریقہ ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے حدیث شریف کے اندر آتا ہے جن گھروں میں اللہ کے تذکریں نہیں ہوتے وہ گھر قبرستانوں کی طرح ہوتے ہیں قبرستان میں سکون ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا سناٹہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں سناٹہ ہے سکون نہیں ہے دونوں چیزوں ہیں بڑا اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو دلوں کے اندر سکون لے کر آتا ہے ان کا گھروں کے اندر ہونا ضروری فرشتوں کا نزول وہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے عسید ابن حضیر ایک صحابی ہے حضیر اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ رات میں قرآن کی تلاوت گھر کے اندر کر رہا تھا میری گھوڑی نے اچھلنا شروع کر دیا فرمایا اے عسید قرآن پڑھتے رہتے یا رسول اللہ قرآن پڑھتا رہا اے عسید قرآن پڑھتے رہتے یا رسول اللہ قرآن پڑھتا رہا وہ یحیق کو کچل دیتی میں نے اس واسطے سلام دیکھو تو سیسم جو اس بات میں دیکھتا کیا ہوں میرے سر کے اوپر بادل ہے اس کے اندر چراخ سے جل لے ہیں روشنی سے ہے وہ میری نگاہوں میں اٹھتے اٹھتے آسمانوں میں جا کر غائب ہو گیا فرمایا اے عسید جب تم گھر کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے فرشتے قرآن سننے کے واسطے گھروں کے اندر اتر گئے تھے یہ سکینہ نازل ہو رہا گھروں کے اندر ہم تعویز لینے کے واسطے پھر رہے ادھر سے ادھر گزرگوں سے پانی دم کروا کر لے کر آ رہے اللہ والو بلا کر دم کروا رہے ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جو مسیبتیں جو تکالیف اور جو عذاب فرائض کے چھوڑنے سے آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے کبھی دور نہیں ہوتے ہیں کوئی سبھی بڑے سے بڑا وظیفہ پڑھ لو اگر نماز نہیں ہے گھر کے اندر قرآن نہیں ہے گھر کے اندر زکاة نہیں ہے گھر کے اندر روضہ حج نہیں ہے گھر کے اندر یہ آنے والے مسائب آنے والی پریشانی یہ دور نہیں ہوگی سمجھ بھی بارے نہیں بارے یہ پیدا کیسے ہوں گی تعلیم کے حلقوں سے پیدا ہو ہر گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ ہمارے حضرت حضرت اقدس مولانہ انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ کروٹ کروٹ چین انہیں عطا فرمائے اللہ ان کی نور کو قبر سے منور فرمائے باقاعدہ ایک علاقے والوں کو انہوں نے لکھا تھا ہے اپنے خط کے اندر کہ اپنے تعلیم کے اندر قرآن کے حلقے لگائے اپنے تعلیم کے اندر کیا لگائے قرآن کے حلقے اس طرح ہمارے ہاں بمبئی میں ہر گھر کے اندر قرآن کے حلقوں کا معامل ملے تو کرو گے بھے انشاءاللہ کتابی تعلیم ہو جب یہ پڑھیں گے نماز روزے کو جب یہ پڑھیں گے علم کو جب یہ پڑھیں گے اخلاق معاملات کو جب کہیں جاگے انہیں معلوم ہوگا کہ کیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسی طرح ہمیں گھر کے اندر کتابی تعلیم شیع صفات کا مذاکرہ روزانے کے مشورے کریں گے بھے انشاءاللہ اسی طرح اب ہماری آخری اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی مسجد کی آبادی گھروں کی تعلیم اخلاق معاملات معاشرہ ایمانیات عبادات یہ سب کی سب جو مجموعہ ہے دین کا یہ زندہ ہوگا محض صرف اور صرف نقل و حرکت سے زندہ ہوگا اگر اللہ نہ کرے نقل و حرکت نہیں ہے اگر اللہ نہ کرے دین کو لے کر پھرنا نہیں ہے اگر اللہ نہ کرے حضراتِ صحابہ رضی اللہ مجموعین والا خروج نہیں ہے تو کب زندگیوں سے دین نکل جائے گا ہمیں پتا بھی نہیں چلے ہمیں کیا نہیں چلے گا پتا بھی نہیں چلے میرے محترم دوستو یہ نقل و حرکت ہے جس سے دین زندہ ہوتا ہے نقل و حرکت ہمارے کام کا قوام ہے نقل و حرکت ہمارے کام کی امتیادی شان ہے نقل و حرکت ہمارے کام کی جان ہے اگر نقل و حرکت ہے تو کام ہے اگر نقل و حرکت نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہے نقل و حرکت کے وغیر سمجھ لیں اس بات کو اچھی طریقے سے اس باستے خروج کی اوپر ہمارے ساتھ یہ آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی ذمہ داری امت کو دے کر گئے تھے تین وسیعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تین ذمہ داری امت کو دیئے الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم انفیزو جیش اسامہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو اسامہ کے لشکر حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اتنی کمزوری تھی اتنی کمزوری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں نہیں پا رہے تھے اتنی کمزوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی زبان سے بات ادا کر نہیں پا رہے تھے اس حال میں میرے سے کہہ رہے تھے اے اسامہ تم اپنی جماعت Unternehmen روانہ ہو جاؤ فرد اپنی جماعت کو لے کر انصار تیار نہیں مہاجرین تیار نہیں سارے لوگ تیار نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے ابو بکر ابھی خروج مت کروا ہو اے ابو بکر ابھی موقع نہیں ہے خروج کا فرمایا جو آدمی رسی برابر زکاة دیا کرتا تھا اگر اس نے زکاة میں رسی کو بھی روک لیا تو میں اس رسی کے لیے بھی جماعت کو روانہ کرو سمجھیں گے مرسا ہماری بات آج رسی کے بقدر وہاں رسی کے برابر دین کے اندر کمی کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر رہے آج کتنے علاقے دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں کتنے گھرانے ہمارے بمبئی کے اندر ایسے موجود ہوں گے جہاں رسی برابر دین باقی نہیں ہے ہم خروج کے واسطے تیار نہیں ہم خروج کے واسطے کیا نہیں ہے تیار نہیں اگر یہ خروج نہ ہوتا اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا جماعت کو روانہ کرنا نہ ہوتا اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور ان کے ساتھ ہی محنت نہ ہوتی تو آج زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا بھی باقی نہ رہے نہیں معمولی بات نہیں ہم نہیں کہہ رہے کون کہہ رہے ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھاتے لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو حلیر آپ نے حال پر رحم کرو اتنی قسمیں مت کھاؤ اتنی قسمیں کھاؤ کر فرمایا کرتے تھے اگر ابو بکر نہ ہوتے تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا باقی نہ رہے میرے محترم سمجھو اس بات کو اس واسطے جو آزار ہمارے سامنے ہیں جو پریشانی ہم نہیں کہتے کہ آپ آزار سے فارغ ہیں نہیں یہ آزار سے فارغ تو صرف فرشتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی دنیاوی عذر نہیں ہے جن کے ساتھ کوئی دنیاوی تقاضی نہیں نہیں ہر ایک انسان کے ساتھ تقاضی لگے ہوئے ہیں ہر ایک انسان کے ساتھ آزار لگے ہوئے ہیں ہر انسان کے ساتھ بشری ضرورتیں لگے ہوئے ہیں بشری ضرورتوں سے فارغ خونے صرف ملائک اللہ علیہ اللہ کے راستے میں نکلے کیسی پیاری بات حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی تمہیں نکلنے میں کوئی عذر پیش آیا کرے حضراتِ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے آزار کو یاد کر لیا کرو تمہیں اپنا عذر کوئی عذر ایسا نہیں ملے گا جس عذر سے نکل کر حضراتِ صحابہ لگے ہو اللہ کے راستے دماری ہے اللہ کے راستے میں نکل لے موٹاپہ ہے اللہ کے راستے میں نکل لے فاقہ ہے اللہ کے راستے میں نکل لے گرمی ہے اللہ کے راستے میں نکل لے سردی ہے اللہ کے راستے میں نکل لے ننگرہ پن ہے اللہ کے راستے میں نکل لے بیماری گھر کے اندر آئے ہوئی ہے اللہ کے راستے میں نکل لے کونچہ عذر سواری ہے اللہ کے راستے میں نکل لے سواری نہیں ہے اللہ کے راستے میں نکل لے کوئی باقی نہیں رہتی بات غزبہ ذات اللقاء کو ذات اللقاء اس پاس نے بھی کہا جاتا ہے چیئے تھوڑے بان لیے تھے صحابہ رضی اللہ و مجمعین نے پیر میں نکلتے ہوئے چلنے کے واسے سواری نہیں تھی اس حال میں اللہ کے راستے میں نکل لیے تھے پیر کے ناخول ٹوٹ گئے تھے پیبل چلنے کی وجہ سے لیکن خروج کبھی پیشے نہیں ہوا خروج سے کبھی پیشے نہیں رہے نگلاپن عمر ابن جمعے سے لگ رہے ہیں کہ پیر سے چل نہیں سکتے اچھی طرح اس حال میں اللہ کے راستے میں نکل لیے نکلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے یا رسول اللہ کیا میں جنت میں اپنے پیروں پر چلوں گا اللہ کے رسول شہید ہونے کے بعد فرما رہے میں عمر ابن جمع کو پیروں پر چلتا ہوا جنگل کے اندر میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں موٹاپا ہے عدد مغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت کے اوپر بیٹ جانے تو گوش نٹکے اس حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں لوگوں نے کہا کہاں نکلو گے کہنے لگے ان فرو خفافہ وثقالہ ہلکے ہو کے بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو موٹاپا ہے ابو عیوب انسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حال میں اللہ کے راستے میں نکلے قسطنطنیہ میں جا کر شہید ہوئے جہاں سب سے آگے جماعت چل رہی تھے یہ سعزاد صحابہ ہیں ان حال میں نکلے دواری ہے گھر کے اندر اس حال میں سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بیٹی دماغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے راستے میں نکلے واپس آئے دیکھا سامنے سے لوگ چلتے ہوئے آرہے اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہیں کہاں سے چلتے ہوئے آرہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ ہم آپ کی بیٹی کو بھی ابھی دفنہ کر آرہے ہیں اس حال میں پھر سے اللہ کے راستے میں خروج ہو رہا ہے یہ اپیسی کہ تموک کا موقع ایسا تھا کہ حضرت کاف فرماتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی کھجور کے سائے میں بیٹھنے کو پسند کر رہا تھا کوئی مدینے سے چھوڑ کے نکلنے کو تیار نہیں کیا آپ بمبئی والوں پر خرچے ہوں گے جو مدینے والوں پر خرچے تھے حضرت فرمایا کہتا ہے آٹھ خرچے تھے ان کے اوپر آٹھ خرچے اور اگر بیٹھ کر گھوڑ کیا جائے آٹھ سے زیادہ خرچے نکلی آئیں نے کم نہیں آئیں اپنا خرچ ہے ان کے اوپر اپنے بیوی بچوں کا خرچ ہے ان کے اوپر جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے یتیموں کا خرچ ہے ان کے اوپر جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل نہیں ان کا خرچ ہے ان کے اوپر جو وفود عضو علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں ان کا خرچ ہے ان کے اوپر جو مہاجرین گھر چھوڑ کر آگے ہیں ان کا خرچ ہے ان کے اوپر ان سارے خرچوں کا اٹھانا وہ صرف اس خجور کے اوپر اس کے اوپر ان خجوروں کو چھوڑ کریں میں آپ سے کیا عرض کروں محقی اگر آپ سمجھ لو آج کی بات ہماری حضرت فرمایا کرتے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اپنے قبرستان کو چھولا حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اپنے بیمار کو چھولا حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اپنی خجوروں کو چھولا خدا نے ان کی خجوروں میں برکت پیدا کر دی ساری دنیا میں مدینہ کی کھجوریں پہنچی ہوئی ہیں ہر ہر گھر کے اندر مدینہ کی کھجور پہنچی ہوئی ہیں صحابہ نے اپنے قبرستان کو چھوڑا ساری دنیا میں مرنے والا تمنہ کرتا ہے مجھے ایک قبر بقی کے اندر مر جائے صحابہ نے اپنی بیماروں کو چھوڑا اللہ نے ان کی زمین کے اندر شفا پیدا کر دی ان کی مٹی کے اندر اللہ نے شفا رکھی کوئی معمولی بات ہے ہمیں سوچ رہے کہ ہم آفیس چھوڑ کر نکل جائیں گے کون ہمارا آفیس دیکھے گا ہم دکان چھوڑ کر نکل جائیں گے کون ہماری دکان دیکھے گا ہم اپنا کھیج چھوڑ کر نکل جائیں گے کون دیکھے گا اس کو کوئی بات ہے چھوڑنے گا بلکل یہی خیال میدان جنگ کے اندر عبداللہ ابن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا ارے میرے بیوی بچے بھی تو ہے میرے غلام بھی تو ہے میرے کھیج بھی تو ہے میرا کاروبار بھی تو ہے دو سالار آنکھوں کے سامنے شہید ہوگے تیسری شہادت کا وہ تھے ان کا بچنے کا کوئی راستہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں وہاں کھڑے ہوگر آج سے جتنی بچے ہیں وہ سب کے سب یتیم جتنے باغات ہیں سب کے سب صدقہ جتنے غلام ہیں سب کے سب آزاد اے نفس اب مدینہ کس کے واسطے جائے گا پلت اے نفس اب کس کے واسطے مدینہ جائے گا یہ جذبہ ابھی تک ہمارے اندر پیدا لے میرے محترم سمجھ لو بات کو ساری دنیا آپ کے پاس زمائے سارا ہندوستان کا ملک آپ کے پاس زمائے اگر آپ پہ یہاں سے نقل و حرکت ایسی شروع ہو جائے جیسی مدینہ منورہ سے نقل و حرکت تھی اللہ سارے عالم میں آپ کی بات پہنچا ہے لیکن بس آخری بات ہماری یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے خروج کی جو اہمیت ہے اس کی فضائل کو فضائل سمجھا اس سے پیشے رہ جانے کی وعیدوں کو وعید نہیں جانا بھی جتنی ناراضگی اللہ کی اللہ کے راستے میں پیشے رہ جانے پر ہے ایسی ناراضگی کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہے ایسی ناراضگی کسی اور چیز کے اوپر اللہ کی ناراضگی اللہ کے رسول کی ناراضگی جیسی کسی چیز کے اوپر ہے اللہ کے راستے میں پیشے رہ جانے کے اوپر ہم نہیں کہہ رہے قرآن کہتا ہے جو حالت بیان کر رہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا وَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا وہ تین لوگ جو اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہے گئے تھے حضرت کعب فرماتے ہیں ارادہ تھا نکلنے کا آج کل آج کل آج کل بس یہ کل جو ہوتی ہے اس کے بعد پھر کوئی کل نہیں ہوتی ہے سمجھے ہماری بات کو شیطان ایسا ٹلواتا ہے آپ کو فرماتے ہیں کہ میں سوچ تراب نہیں کب ابھی نہیں یہاں تک کہ بدر میں حضور اکرم تبوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نکل کر واپس آگئے بہت سمجھنا چی طریقے سے ہماری بات کو یہ تبوت ایسا خروج ہے جس میں قتال نہیں پایا گیا یہ تبوت ایسا خروج ہے یعنی قتال کے واسطے صرف نکلنا نہیں ہے قتال خروج کے ایک فرد ہے کبھی پایا جائے گا کبھی نہیں پایا جائے گا یہ صرف سارے فضائل اس کے اوپر موقف کر کر ہم خروج کے فضائل ہی کوش ہور دیں یہ کسی نہ سمجھی کی بات یہ تو قتال کے واسطے ہے خروج کے واسطے نہیں انبیاء علیہ السلام کی بہتت علاء کلیمت اللہ کے لئے ہوا کرتی تھی یہ فضائل علاء کلیمت اللہ کے لئے ہے یہ احیاء دین کے لئے ہے انبیاء علیہ السلام کا خروج احیاء دین کے لئے ہوا کرتا تھا اور کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا تو اس واسطے سمجھو ہماری بات کو یہ ناراض بھی ایسے خروج پر ہے جس میں قتال نہیں تھا واپس آئے صحابہ رضی اللہ مجمعین فرماتے ہیں مدینہ تو میرے واسطے اچھنے بھی ہو گیا تھا کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا میرے چچا ازاد بھئے ابو قطادہ میں ان کے پاس گیا میں نے جا کر کہا مجھے اللہ اللہ کے رسول سے محبت بھی ہے یا نہیں انہوں نے بھی جواب میں کہا میں نہیں جانتا اے خروج سے پیشے رہ جانتا کیلہ علیہ ابن عمیہ اپنا حال بیان کرتی ان کی بیوی کہ رو رو کر یہ حال ہو گیا کہ چالیس دن تک سوائے رونے کے کوئی اور بات نہیں تھی ان کے چالیس دن تک سوائے رونے کے کوئی بات نہیں یہ حال تھا رو روک آپ سوٹیے تو صحیح ہمارا سالہ میں خروج چھٹ گیا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے ہمارا سالہ کا خروج چھٹ جائے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں حضرت ابو ایوب انسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں صرف ایک مرتبہ میرا سالہ نہ خروج چھٹا تھا جو میرا معمول نکلنے کا تھا میں ایک مرتبہ نہ نکل سکا ایک نوجوان آدمی کے امیر ہونے پر میں ہمیشہ اس باق پر استغفار کیا کرتا تھا اے ابو ایوب انساری تجھے کیا فرق پر اولا تھا نیا آدمی ہے یا پراد آدمی ہے نکلنے والا تجھے تو نکلنا چاہیے تھا اللہ کے راستے سمجھ لے ہماری بات بس میرے محترم دوستو آپ حضرات سب بیٹھے بیٹھے عظم کرلو اس بات کا اور ایسا مضبوط عظم کرو کہ ہمیں انشاءاللہ ہر سال چار ماہ لگانے ہیں لگا ہوگے انشاءاللہ مضبوطی سے بھو انشاءاللہ بھی ایسا کہہ رہا ہے ماشاءاللہ عظم کرو انشاءاللہ ہر سال چار ماہ لگائیں گے روزانہ آٹھ گھنٹے فارغ کریں گے مہانہ دس دن فارغ کریں گے اس دعوت کی مبارک محنت کے واسطے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون اس کے واسطے تیار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بے حد قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بے حد مبارک فرمائے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ سالانہ چار ماہ کی ترتیب بنے یہ سالانہ چلنے کو چھوڑ دو چلنہ سب سے بڑے نقصان کی چیز ہے یہ سالانہ چلنے لگتا ہے یہی کام کو ابر جملنے نہیں دیتا یہ سالانہ خروج میں ابر مضبوط ہی نہیں آ پاتی حضرت جمعہاللہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہر سال چار ماہ لگانے کو اپنا جزوے زندگی نہیں بنایا تو ایمان کی حلاوت پہ نہیں بہت سکتے ایمان کی حلاوت حضرت موانا عبد حسن علی مدنی حضرت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا گیا سمجھ رہے بات کو تو اس واسطے چار چار مہینے کا خروج اور ہر سال کے چار مہینے کا عظم کر لو کرو گے انشاءاللہ اسی طرح اللہ موسیقی